جب آپ استاد بنتے ہیں، تیچر بنتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا اپنے سٹورنٹس کو پڑھاتے ہیں ہمارے پاس دو گریڈ ہیں، جنئر گریڈ اور سینئر گریڈ تو کیا ہمارے لیکچر سے، ہمارے سبق سے انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے یا انہوں نے نہیں سیکھا یا کس بات کی ڈیفیشنسی ہے جو ہمیں از استاد امپروف کرنا چاہیے and what are the things, what are the ways which they like and they love to learn whatever we are trying to teach them when you finish the lecture you must take feedback also the feedback is very very important but feedback does not mean that you hold somebody responsible or you be a little hostile or you use the words which should not be which are not liked by the other people or by the people of that age which we are addressing انتہائی خوبصورت میٹھے اور اچھے لہجے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے وہ چیزے پوچھیں جو وہ جو ہمیں پوچھتی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں تھوڑا تھوڑا ان کو وہ سبق بھی یاد کروانا چاہیے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا سجیسٹ کروں گا کہ جو گریڈ ون ٹو فور ہے پہلے والے ہیں ان کو آپ پہلے دو کلمہ جو ہیں وہ کہیں کہ زبانی یاد کر کے وہ سنائیں اور جو دوسرے ہائر گریٹ ہے ان سے سورہ اخلاص یاد کرنے کے لیے سنائیں لیکن یہ نہ کہیں کہ کل ہی سنیں گے ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں یاد رکھئے کہ پڑھانا ایک بہت مشکل کام ہے اور اس میں بہت ساری جیزوں کو بچوں کے ذہن کو بچوں کے برداؤ کو بچوں کی پسندیدی گئیوں کو ان کی ناپسندیدہ چیزوں کو ان ساری چیزوں کو ہمیں مدے نظر رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا نام ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس نام سے ہی ہمیں ان کو بلانا چاہیے اور آخر میں جب آپ اپنا لیکچر ریپیٹ ختم کر لیتے ہیں تو پھر کافی ساری چیزوں کو تھوڑا 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 کر کے ریپیٹ بھی کیجئے اور جو سینئر کلاس ہے ان کو آپ سورہ اخلاص یاد کرنے کا بھی دیں تاکہ آہستہ آہستہ پوری نماز ان کو صحیح طریقے سے آنے شروع ہو جائے اور وہ پھر نماز ادا بھی کر سکیں موسیقی